اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا بہت خوبصورت سوال ہے کہ مسنون کراعات فرضی نمازوں میں کون کون سی ہیں تاکہ آئمہ مساجد اس کا اتمام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کر سکیں اس کا ایک جواب تو اجمالن ہے اور ایک تفصیلن ہے اجمالی طور پہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فجر اور ظہر کی نماز میں آپ کی قرآت لمبی ہوتی تھی اثر اور عشاء میں درمیانی ہوتی اور مغرب کی نماز آپ حلقی پڑھایا کرتے تھے اگر تفصیل میں آپ جائیں تو فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآتی والے مفصل ہیں یہ مفصلات کی ابتداء سورہ حجرات سے ہوتی ہے اور سورہ ناس تک ہے ان کو تین قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے تیوال مفصل اوسات مفصل اور کسار مفصل اگرچہ علماء تفسیر کا اس بات میں اختلاف ہے اور علماء قرآت کا بھی کہ کہاں سے کہاں تک اوسات ہیں یا تیوال ہیں اور کسار ہیں تو بارال سورہ حجرات سے لے کے بعدنے کا مرسلات تک اور بعدنے کا بروج تک یہ تیوال مفصل ہیں اور وہاں سے لے کے بینا تک یہ اوساتیں مفصل ہیں اور بینا سے ناس تک کساریں مفصل ہیں تو فجر کی نماز میں عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآتی والے مفصل سے ہوتی تھی جیسے سورہ قاف ہے سورہ حجرات ہے یہ رویت متفق علیہ ہے عزر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت میں واقعہ یعنی سورہ واقعہ کا ذکر ہے اسی طرح جو ہے وہ ایک رویت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو ساٹھ سے سو آیات دونوں رکھوں میں بڑھا کرتے تھے البتہ کمی کبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا شمس کو ورات اذا ذلزلت الارض و ذلزالہ یہ بھی پڑھی سفر میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قل آعوذ برب الفلق اور قل آعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی ہے اور یہ رویت سنن ابی داوود میں اس بات میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ نمازیوں کا اور سفر کا اور مسجد کا کہ وہ کہاں واقع ہے اس کا خیار رکھنا چاہیے بازار کی مسجد ہے ہاؤسپٹل کی مسجد ہے اسی طرح ائرپورٹس کی مساجد ہیں اور ریلوے لائنز کی مساجد ہیں تو صاحب ذرہ یہاں قراءت مختصر ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے جب کوئی تم میں سے امامت کروائے تو وہ مختصر کروائے ظہر اور اثر کی نماز میں عمومی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوساتے مفصل پڑھتے تھے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں وَسَّمَائِ وَالْتَارِقِ اور وَسَّمَائِ ذَاتِ بُرُوجِ کا ذکر ملتے ہیں مغرم میں آپ نمازل کی پڑھتے ہیں کہ سارے مفصل کی تلاوت ہوتی تھی سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات ہیں مسلم دے احمد میں بھی روایت ہے جس میں وَتِّینِ وَالْزَيْتُونَ کا ذکر ہے اور سیدنا سلیمان بن یسار کی روایت میں ہے وَيَكْرَعُ فِي الْمَغْرِبِ بِكِسَارِ الْمُفَصلِ کہ مغرم میں آپ کی قرآت کسارے مفصل ہوتی تھی البتہ جیسے کبھی کبھار فجر آپ نے مختصر کیے ایسے ہی کبھی کبھار مغرب کو بڑا لمبا بھی کیے مخاری شریف میں سورہ آراف کا ذکر ہے اور تبرانی میں سورہ محمد کا ذکر ہے اسی طرح جو ہے وہ سورہ مرسلات کا ذکر بھی ملتا ہے سورہ انفال کا ذکر بھی ملتا ہے تو کبھی کبھار آپ نے ایسا بھی کیا ہے اس پہ عمل ہم نے نہیں دیکھا اِلَا قلیل ایک دو دفعہ مدینہ میں بعض آئمہ نے کیا تھا یہ عشاء کی جو نماز ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوساطے مفصل پڑھتے تھے سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَفِلْعِشَائِ بھی اوساطی ہی بھی وستی ہی کہ عشاء کی نماز میں آپ کی اوساطے مفصل کی قرات ہوتی تھی اور وہ صحیح دنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے جو انہوں نے لمبی قرات فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا ادھار فرمایا اور کہا وَشَمْزِ وَدُوَاہَ وَلَّيْلِدَا عَقْشَا اور اس جیسی صورتیں تم تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو ورہل یہ مسنون قرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی نماز میں کوئی بھی قرات کر لی جائے تو نماز درست ہے اس میں کسی کے سب کا کوئی اشکال نہیں ہے جمعہ والے دن بخاری مسلم میں رویت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں علف لامیم تنزیل سجدہ اور دوسری میں حل اتحال الانسان اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کا ملحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی